اسرائیلی فوج کے ترجمان ڈینیل ہنگار نے غزہ پناہ غزین کیمپر حملے کی تصدیق کر دی ہے اسرائیلی فوج کے ترجمان نے اس کی تصدیق کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ اس حملے میں حماس کا ایک سینئر کمانڈر ہلاک ہو گیا ہے فلسطینی وزارت سید کا کہنا ہے کہ پناہ غزین کیمپر حملے میں کم از کم پچاس افراد ہلاک ہوئے جنبی اسرائیل پر ڈرون حملے کی ذمہ داری یمنی حسی باغیوں نے قبول کر لی ہے یمنی حسی باغیوں نے حملے کی ذمہ داری قبول کر لی جنگ بندی کے معاملے پر اسرائیل کا واضح موقف پیش کرتے ہوئے اسرائیلی وزیر آزم بن یامن تن یاہو نے کہا ہے کہ یہ وقت جنگ کا ہے ان کے لیے یہ وقت جنگ ہے اسرائیلی فوج اور انٹیلیجنس جنسی نے مشترکہ بیان میں اس کی وضاعت کی ہے اور یہ کہا ہے کہ غزہ میں زمینی آپریشن کے دوران حماس کی تحویل میں سے ایک خاتون اسرائیلی فوجی کو رہا کروا لیا گیا ہے موسیقی